کتنے سادو سنت آئے گئے اور سمادھی میں لین ہو گئے یا پھر کیلاز پروت اور ہمالی کی گفاؤں میں ادرس سے عوصہ میں چلے گئے کیونکہ اپنی سپریچول جرنی میں ایک صادق ایسی عوصہ میں بھی پہنچ جاتا ہے جس عوصہ میں اس فیجیکل ورڈ کا ایک عام انسان صرف گیان سننے یا پھر دیکھنے ماتر سے نہیں پہنچ سکتا تو یقیناً جب تک ایک عام انسان اس سادو سنت کے نقصے قدم پر خود نہیں چلے گا وہ اچستری سادو سنتوں کی اس عوصہ کو محسوس نہیں کر پائے گا اور اچستری سادو سنتوں کے لیے ہنوان جی کی طرح اڑنا گائب ہونا یا پھر اپنے ہی دو تین سکسن سریر بنانا یا ایک ہی سمائے پر دو دو اس تھانوں میں دکھائی دینا جیسے کی نیم کروری بابا دکھائی پڑتے تھے وہ ایک ہی سمائے پر ایک کمرے میں کچھ لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی پڑتے تھے اور اسی سمائے کے دوران وہ کسی دوسرے اس تھان پر کچھ انیے لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے بھی دکھائی پڑتے تھے تو اس سانسارک دنیا یا پھر اس فیجیکل ورلڈ میں لپت رہنے والا انسان اگر مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ نیم کروری بابا ایسا کیسے کیا کرتے تھے جس عوصہ کو محسوس کرنے کے لیے یا پھر جس عوصہ کو پرابت کرنے کے لیے خود ہی آدھیاتم کے مارگ پر چلنا پڑے گا کسی کے بتا دینے کے بعد آپ نیم کروری بابا کی اس عوصہ کو پرابت نہیں کر پائیں گے اور یہ ایک پرم ستھ ہے ایک لیمٹ تک ہی ایک عام انسان سکھن جگت کی ویڈیوں کو فالو کرنے کے بعد ان عوصہوں کو یا پھر ان ردیوں سدھیوں کو پرابت کر سکتا ہے لیکن ایک عوصہ ایسی آتی ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھستری گروہ بھی بتا دے گا تو بھی آپ اس عوصہ کو پرابت نہیں کر پاؤ گے چلنا آپ کو خود ہی پڑے گا اینیویٹ مجھے ایک کمنٹ اور آیا تھا کہ آپ کا گھر کان ہے آپ کا موبائل نمبر کان ہے آپ کا پریوار ہے یا نہیں ہے تو سادو سنتوں کا کوئی گھر نہیں ہوتا سادو سنتوں کا کوئی پریوار نہیں ہوتا سادو سنتوں کا گھر پریوار یہی ہوتا ہے سادو سنتوں کا موائل نمبر بھی یہی ہوتا ہے ہاں وہ بات الگ ہے اس فیجیکل ورلڈ میں بھی کچھ حد تک انہیں سروائیب کرنا پڑتا ہے تو وہ اس فیجیکل ورلڈ کی ہی طرح حلیہ منا کر عام انسانوں کے بیچ میں گھومتے رہتے ہیں حالانکہ ایک عام انسان ایسے سادو سنتوں کو نہیں پہچان سکتا چاہے وہ آپ کے بگل میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں ویسے یہ لائن مجھے ایک بہت ہی اچھستری سنت دوارہ کہی گئی تھی تو میں نے انہیں بولا تھا کہ اگر آپ میرے آس پاس کہیں مجھے دکھائی پڑیں گے تو میں آپ کو ہر حال میں پہچان لوں گا لیکن اس وقت میری عوستہ ایسی نہیں تھی کہ میں انہیں پہچان پاؤں لیکن سائد اب میں ان اچھستری سادو سنتوں کو اگر وہ میرے آس پاس کسی بھی ویز بھسامہ آئیں گے تو میں انہیں پہچان جرور لوں گا اس مانو نرمت میڈیا سے ہٹ کر میں آج آپ کو اچھستری سادو سنتوں کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا جو بلکل آپ کی ہی طرح کپڑے پہن کر آپ کے ہی سامنے بیٹھے رہیں گے جو آپ کھا رہے ہیں وہی وہ بھی کھا رہے ہوں گے وہ اتنے سرل ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہی بگل میں بیٹھے ہوں گے لیکن آپ ان کو پہچان نہیں پائیں گے اس سے بھی بڑی بات اگر ایک اچھستری سادو سنت آپ کے آدھیہتمک جیون میں پرویس کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ کے دل و دماغ میں خیال آئے گا کہ مجھے ان کو اپنا گروہ بنانا چاہیے تو آپ کو احساس ہوگا کہ انہوں نے مجھے اپنا سسی بنانے سے انکار کر دیا ہے یا پھر مجھے ریجیکٹ کر دیا ہے لیکن یقین مانئے ایک اچھستری سادو سنت آپ کی مدد بھی کرتے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں لگنے دیتے کئی سارے لوکوں کی یاطرہ بھی وہ کر چکے ہوتے ہیں ان کے پاس ردیاں بھی ہوتی ہیں صدیاں بھی ہوتی ہیں منگل گرہ بھی وہ جا چکے بدھ گرہ بھی وہ جا چکے وہ کبھی بھی پبلک کے سامنے اپنے ردیوں صدیوں کا بخان نہیں کرتے وہ کبھی بھی نمستری پرچہ لکھنے والے باباؤں کی طرح ایک دوسرے سے لڑتے نہیں نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ پردھان منتری انہیں آمنترت کرے نہ ہی وہ چاہتے ہیں کہ کوئی مکھے منتری انہیں آمنترت کرے وہ گپت روپ سے سروائب کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سے گجرتے ہیں اتنے سرل ہوتے ہیں کہ آپ انہیں پہچان بھی نہیں پائیں گے جیسے آپ مجھ سے کہتے ہیں نا کہ مجھے گروہ دکشا چیئے یا پھر آپ کسی انی سادو بابا سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو گروہ بنانا چاہتا ہوں آپ مجھے گروہ دکشا دیں گے اگر آپ ایک اچھستری سادو سنت سے ایسا بولیں گے تو ایک گھنٹے بعد ہی آپ کو انٹرنلی ایسا لگے گا کہ انہوں نے تو مجھے ریجکٹ کر دیا میں ان کے سسچے بننے کے لائک نہیں ہوں لیکن تھوڑے سمائے بعد ہی آپ کو پتا لگے گا کہ ان اچھستری سادو سنت نے روحانی طور پر بھی میری مدد کی ہے نہ تو وہ کسی کو نہ بولتے ہیں اور نہ ہی وہ کسی کو ہاں بولتے ہیں لیکن وہ صادق عام ترک اس طرح پر جراب بھی ان سے میچ کرتا ہوگا تو پھر یہ یس اور نو والے سبد اچھستری سادو سنتوں کی ڈکسنری میں نہیں ہوتے ہیں اب آپ لوگ مجھ سے میرے گھر پریوار کی بات پوچھ رہے ہو یہ پیڑ آپ کو میرے جیسے نہیں لگ رہا کیا اس سے ہی پوچھ لو میرے بارے میں یہ بھی آپ کو بتا دے گا یقین مانیے یہ پیڑ بھی آپ کو میرے بارے میں پوری جانکاری دے گا ایکچول میں جب سے اس سرسٹی کی رچنا ہوئی ہے تب سے ہی ہم لوگ برم سے الگ ہوئے ہیں الگ کیسے ہوئے ہیں جو برم ہے یا پھر جو پرمتتو ہے جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پرماتمہ اس کن کن میں بیابت ہے تو یقین مانیے پرماتمہ کن کن میں بیابت ہے لیکن وہ کچھ نہیں کرتا ہے وہ ماتر ایک درستہ ہے کئی مرتی ہو رہی ہیں کئی جنم ہو رہے ہیں کئی یس ہو رہے ہیں کئی نو ہو رہے ہیں کئی صدیان آئی کئی صدیان چلی گئی لیکن پرمتتو پرماتمہ جو کن کن میں بیابت ہیں وہ آج بھی ویسے ہی سانت روپ میں درستہ بھاو کے ساتھ کن کن میں موجود ہیں جیون میں آپ کسی بھی سچویشن سے گجر رہے ہوں ہو سکتا ہے آپ بہت خوش ہوں گے ہو سکتا ہے آپ بہت دکھی ہوں گے اور اس سب کا پربھاؤں صرف آپ کی فیجیکل باڈی میں ہی پڑتا ہے پرمتت تو پرماتما جو کنکن میں بیابت ہے وہ آپ کی ہی فیجیکل باڈی کو آپریٹ کرنے والے شکشو شریر یعنی آپ کی ایسٹرل باڈی میں بھی سانت روپ سے درستہ بھاؤں سے سمایا ہوا ہے آپ کسی بھی سچویشن سے گجر رہے ہوں وہ سانت ہی رہتا ہے درستہ ہی رہتا ہے پرمتت تو پرماتما جو کنکن میں سانت روپ سے بیابت ہے اس کے قریب جانے کے لیے آپ اس فیجیکل ورلڈ میں جو بھی کرتے کر رہے ہیں یا پھر سکشن جگت کی یاترہ کے دوران آپ جو بھی کرتے کر رہے ہیں آپ کو بھی پرمتت تو پرماتما کی طرح اپنے آپ کو درستہ مان کر کوئی بھی کام کرنا ہے بھلے ہی آپ فیجیکل ورلڈ میں کوئی جوب یا بزنس کر رہے ہوں یا پھر کچھ بھی نہیں کر رہے ہوں یا پھر سکشن جگت کی یاترہ کے دوران آپ کوئی منتر جب کر رہے ہوں تو منتر جب بھی آپ کو درستہ بھاو کے ساتھ کرنا ہے مطلب جیسے ان تین پیڑوں کے بگل میں بیٹھ کر میں یہاں پر آنکھ بند کر کے ایک منتر جب کر رہا ہوں تو منتر جب کرتے وقت میں اپنے آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ میں یہاں پر بیٹھ کر منتر جب کر رہا ہوں ٹھیک اسی طرح سے پرمتت تو پرماتما بھی دیکھتا رہتا ہے مطلب درستہ مات رہے تو پرماتما تلی ہو کر اگر آپ کوئی کرتے کریں گے تو آپ کو فیجیکل ورلڈ کے ساتھ سکشن جگت میں بھی بہت تیجی سے سفلتا ملنا شروع ہو جاتی ہے اور جو ہم لوگوں کے ابھی تک پچاس ساٹھ لاکھ جنم ہو چکے ہیں مطلب اتنے جنم ہونے کے بعد بھی ہمیں جو آج تک مقتی نہیں ملی تو یقینا ہمارے کرم کچھ ٹھیک نہیں رہے ہوں گے تو جتنے بھی ہمارے برے کرم رہے تھے ہمارے ان سبھی برے کرموں کا کوٹا ختم کرنے میں درستہ بھاؤ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جس کے بارے میں میں پھر کسی اور ویڈیو میں چرچہ کروں گا اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس چینل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آپ کو ایک یو پی آئی آئی ڈی مل جائے گا سوچھا سے آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کوئی جبردستی نہیں ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں برحمہ وشنو محیش جائے ماں پراسکتی